بچے ایک گلاس پانی کا تو لا دو بہت پیاسا ہوں آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا آپ کو میں مسافر ہوں اور گرمی کی وجہ سے بہت پیاس لگ گئی میں نے کہا چلو دروازہ بجائے کر پانی مانگ لوں ٹھیک ہے آپ یہاں رکھیں میں پانی لے کے آتا ہوں یہ کہاں گیا ابھی تو ادھری کھڑا تھا چلو خیر میں تو پانی لے آئے تھا پتہ نہیں کہاں ایک منٹ میں غیب ہو گیا میٹھا یہ باہر کون تھا اور پانی کس کے لیے لے کر گئے تھے بابا کوئی مسافر تھا کہتا بہت پیاس لگی ہے پانی پلا دو اچھا لیکن گلاس تو فل ہے اس نے کیا پیا پھی پیا ہی نہیں بابا میں باہر گیا تو ہوتھا ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا لیکن تم ایسے جا کر دروازہ نہ کھول دیا کرو کھولنے سے پہلے نام مغیرہ پوچھ لیا کرو ٹھیک ہے بابا کچھ نہیں ہوتا آپ ایسے پریشان نہ ہوا کریں ہلو کدھر ہو تم لوگ ہاں ہم گلشن ٹاؤن کی آخری گلی میں کھڑے ہیں تو بتا کیا اپ ڈیٹ ہے سب اوکی ہے میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں جلدی سے وہاں آج ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو لوکیشن بھیج ہم لوگ آ رہے ہیں بڑے دنوں بعد کوئی سین ہو کے ہوا ہے حالات بھی بڑے خراب تھے اچھے سے صفائے کریں گے کھانے تک کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس چل سائم بیٹا میں بزار جا رہا ہوں کچھ سمال لے لے تم گھر ہی رہنا اچھا بابا باہر کھیل لینا چلے جانا تمہاری ماما بھی گھر نہیں آج اچھا بابا ٹھیک ہے ہم لوکیشن کے بلکل پاس آ گیا ہے تو ایسا گھر جلدی سے دروازہ کھول ہمیں گھر کی سمجھ نہیں آ رہی اوکے اوکے میں بھی آیا جلدی ہو جلدی میری بات بہت سے سن لو اس گھر میں صرف ایک بچہ ہی ہے اس کا باپ باہر گیا ہوئے ہمارے پاس وقت بہت کام ہے جو چیز ہاتھ لگتی ہے اٹھا لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا تم لو پونو میری گھر میں کیسے آئے تم تو وہی نہیں جو صبح میں سے پانی مانگ رہے تھے ہاں بیٹا ہم وہی ہیں لیکن ہمیں پانی نہیں بلکہ مال چاہیے انکل ایسا تو نہ کریں میرے بابا مجھے ماریں گے میرے پانی کر کے آپ لوگیں چلے جاؤ اور ذاتہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اپنی سلامسی چاہتے ہیں تو چھپ کر کے یہاں بیٹھا رہے ورنہ ہمارے پاہ پرزہ بھی ہے تیرا ابھی کام تمام کر دیں گے اور تم کھڑے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو جا کے اپنی کاروائی شروع کرو بڑا شوق تھا نا تجھے پانی پھلانے کا اب دیکھ لیا انجام اوہ منحوس و ٹائم اتنا لگایا اور سمان صرف اتنا سا لائے ہو تاجی مجھے لگتا ہے گھر نایہ بنائیں گا سمان کچھ خاص تھا نہیں جو کچھ ملائے ہم رکھ اٹھا لائے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی تو دو چار دن گزریں گے آو چلیں بیٹے کیا ہوئے ابھی تو صحیح چھوڑ کے کیوں میں کسی بچے نے مارے گیا نہیں بابا کسی نے نہیں مارا پھر تو رو کیوں رہے کیا ہوئے بتا مجھے تین ڈاکو آیا آپ کے جانے کے بعد اور گھر میں سے سارا ضروری سمان لے گئے کیا یہ کیا کہہ رہے تو میں نے تجھے بکواس بھی کی تھی دروازہ نہ کھولا کر بغیر پوچھے کیوں کھول ہے تنہیں دروازہ بابا میں نے کوئی دروازہ نہیں کھولا میں تو یہی بیٹھا تھا وہ خود ہی آگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی آگئے میرا موبائل لیپ ٹوپ سب کچھ لے گئے یا اللہ میری توری مدد فرما بابا اب کیا ہوگا ہمیں سمان ملے گا یا نہیں اللہ خیر کرے گا میں تمہیں روکتا تھا نا بغیر پوچھے دروازہ نہ کھولا کرو چل آپ پولیس سسیشن ریپورٹ درج کروا گیا آتے ہیں جی جناب کیسے آنا ہوا سر ہم گلشن ٹاؤن کے رہائشے ہیں کچھ دیت پہلے ہمارے گھر سے ڈکیٹی ہو گیا دندھی ہاری ڈکیٹی وہ کیسے سر میں اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑکل بازار کسی کام سے کیا تھا جب میں واپس آڑ ہو تو بچہ بتا رہے کہ گھر میں سے موبائل لیپ ٹوپ اور کیمتی سمان تین ڈاکو لے کر چلے گئے ہیں ضرور آپ کے بیٹے نے دروازہ کھولا ہوگا اور کوئی اجنے بھی آیا ہوگا جی جناب صبح ایک شخص آیا تھا کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے میرا بیٹا پانی لے کر گیا تو وہ غائب ہو چکا تھا وہاں سے وہ غائب نہیں ہوا ہوگا بلکہ جب آپ کے بیٹا پانی لینے گیا ہوگا تو وہ گھر میں داخل ہو کر کہیں چھوپ گیا ہوگا اور جب آپ بازار گئے ہوں گے تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کال کر کے بلا لیا ہوگا یہ شہر میں ایک گروپ پایا ہو ہے آج کے جو ایسی وعداتیں کر رہا ہے اچھا تو یہ معاملہ ہے سارا سر لیکن یہ تو بتائیں ہمارا سمان مل جائے گا کیا میں ریپورٹ لکھ دیتا ہوں اللہ سب خیر کرے گا موسیقی موسیقی